موسیقی 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 ان کے پاس نہیں جاتے کہ کئی ہمیں نہ لگ جائے تو آج بہت سارے سوالات ہیں کہ ہمارے بچے میں ہوں تو ہم اس کو جیسے کرونا آیا تھا تو ہم کتنا ڈرتے تھے کسی کے ساتھ ہوں تو ہم اسے گھپراتے دیں کیا ٹی بی ایسی بیماری ہے کہ ہم اس مریض کو الگ روم دے دیں اس اپنے کو الگ چھوڑ دیں کیسا ہو سکتا ہے تو اسے بہت سارے سوالات ہیں تو ٹی بی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اگر اللہ نہ کرے آپ کے اردگرد کوئی بھی پیشنٹ ہو تو ضرور آپ ہ سوال سے بہت سارے لوگوں کے مسئلے حل ہو جائے تو گوڈ مورننگ بچ سبی میں ہمیشہ ایک پوزیٹیو ایمیج پوزیٹیو ویڈنیس ہم دیتے ہیں تو آج ہماری درمن موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب جو طب نبوی میں اور حکمت میں اور ہربل دنیا میں ان کی یارہ پشتوں کا خون شامل ہے نالج شامل ہے یعنی کہ ان کے پردادہ ان کے پردادہ پھر ان کے والد صاحب اور پھر وہ یارہ پوچھتے تو بہت دور تک میں اب نام لینا شروع کروں تو بہت لانگ ہے انہوں نے تو جو ہے نا ملکہ وکٹوریا اور یعنی کہ باتشاہوں کی انہوں نے ان کے حکمت میں ان کے ساتھ ایک پیشنٹ رہ چکے یہ کہوں گی کہ مریض ان کو بھی انہوں نے ان کو اپنے حکمت سے ان کی بیماریوں کو سولف کیا تو وہ تو بہت بڑی ہسٹری ہے افکورس پرانے دور میں راجہ مہاراجہوں کا دور تھا باتشاہوں کا دور تھا لیکن تیکنالوجی کی دور میں تیکنالوجی کے دور میں کون باتشاہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر کنگ اسکری صاحب السلام علیکم جی جی والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمت ہے آپ نے مجھے کہا حکمت کے دور کا بادشاہ بلکل میں یہ کہتا ہوں میں حکمت کے دور کا اگر بادشاہ نہیں مجھے درویش کہا ہے درویشوں کے دروازے پر بادشاہ آتے ہیں بلکل میں آئندہ سے خیال رکھوں گی اور یہ کہتے ہیں مجھے کہ کوئی اپنے آپ کو بادشاہ کوئی کہہ دے تو کتا خوش ہوتا ہے یہ ان کی ڈاؤن ٹو آرت کہنا ایک خوبصورت ہمبلنس ہے اسے کہتے ہیں اچھا دروکس اب آج ہم ٹی بی کی بات کریں گے جی ہاں جی ہاں یہ دے بھی ہے اور اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کو ملنا چاہیے کہ ٹی بی کیا ہے ٹی بی کیسے ہوتی ہے ٹی بی سے احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے اور اس کو کیا اور کیسے کیا جا سکتا ہے اس سے بچا کیا جا سکتا ہے یہ مرز ویسے دور تھا بہت زیادہ تھا اور ٹی بی کے حوالے سے گھر گھر میں ہر دوسرے تیسے گھر میں ٹی بی کا مریض ہوا کرتا تھا مگر اب ایسا نہیں ہے لیکن جو میں حالات دیکھ رہا ہوں جو لوگوں کے اندر ایک بے روزگاری پریشانی اور ان کی علت ان کے اندر جو سگر، تمباکو، پان کا بے دریور استعمال اور پھر جس طرح ہمارے یہاں پر پالوشن ہے، دھوا ہے، گندگی، غلازت ہے یہ چیزیں بیماریاں دوبارہ یہ ٹی بی کی طرف لوگوں کو اس میں مبتلا کر رہی ہیں یا ایسے گھر بھی ہیں جہاں پر برسوں سے جن کمروں میں دھوپ نہیں آتی بڑے چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہیں جہاں ہوا دھوپ کا گزر بہت مشکل ہے وہاں یہ بیماری پر ہوتی ہے وہاں ویٹامن ڈی کی بھی کمی ہو جاتی ہے وہاں پر بہت سارے پرابلم جو ہیں جنم لیتے ہیں اور ایسے محل میں فیپڑوں کا صحیح طریقے سے پھیلنا سو کرنا وہ نورمل نہیں رہتا بچے اس وقت ورزش کرنے سے بھی بلکل اس کی طرف راغب نہیں کیا گیا کھیل کود ورزش اور دیگر امور میں آگے بڑھیں ہمارے ملک میں خاص طور پر کراچی میں یہ کہوں گا کہ جو پارکز تھے جتنے بھی باغ تھے وہ ختم ہوتے ہو گئے ہاں بالکل ٹھیک کیا رہے بلکل ٹھیک کیا رہے ان میں قبضہ گروپوں نے قبضہ کر کے وہاں فلیٹس بنا دیے انہیں اجار دیا اور اب بچے سوچتے ہیں ہم کس پارک میں جائیں کھاں کھیلے ان کے کھلے کودے کی جگہ ختم ہو چکی ہیں بالکل ٹھیک کیا رہے تو جس معاشرے میں نوجوان نسل کا آنے والی نسل کے لیے کوئی راہیں ہموار نہ ہوں ان کی صحت ان کی تعلیم ان کی روزگار کی سہولتیں فرام نہ ہوں تو پھر ایسے نوجوانوں کے مستقبل تاریخ نظر آتے ہیں اور وہ پھر منشات کے عادی حدن شروع جاتے ہیں وہ پھر کرپشن اور کرمینل بن جاتے ہیں لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں تو جو باہل ہمارے ہے اس میں معاشرے میں ہمارے اقتدار اختیار جو ہیں ان کا بہت بڑا دخل ہے کہ وہ عوام کی سہولت کے لیے عوام کی بقا اور فلا کے لیے کام کرے اچھا تی بی سے کیا جیسے بار بار خانسی آنا خون کی الٹی آنا اچھا اس سے پیپڑے متاثر ہونا کیا یہ سمٹم ہوتے ہیں یا میں ایسے ہی نہیں نہیں علامات یہ ہوتی ہیں کہ آغاز میں اس کی ابتداء یہ ہے کہ خانسی کے ساتھ ساتھ بلغم کا بے دریکٹ آنا اور صبح اور رات کو کسی پہر میں بہت شدید خانسی پھر خانسی کے ساتھ بخار ہونا اس کے لیے فوری کانشیس ہونا چاہیے فوری طور پر آپ کو موتات ہونا چاہیے اپنی غزات سے تبدیل کریں کھٹائی، اچار چھٹنی، تھنڈا پانی اور تیل والی اشیاء کو آپ کو چھوڑ دیں اور آپ گرم پانی کا استعمال کریں فوری طور پر اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہوں کہ آپ کے پھر پھرے جو ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے اور سگرڈ، تباک وغیرہ جو ہے یہ منشیات کا استعمال بھی دھوپ، ہوا، پانی کا استعمال زیادہ زیادہ کریں پھل کھائیں اور اپنا سونے کے اوقات جو ہیں وہ فوری طور پر تبدیل کریں لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور بہت کم سوتے ہیں ایمنٹی بہت کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مرض جو ہے وہ حملہ آور ہونے میں بہت ان کو مواقع مل جاتے ہیں امراض کو کیونہ جب آپ کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے تو پھر دشمن آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ایسے میں جب خون کی الٹی وغیرہ یہ ایک تھڑتی سا درجہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسا ہو کے خون کی الٹی آنا شروع ہو جائے یا تھوک میں خون آنا شروع ہو جائے تو محتاط ہو جائیے اپنے آپ کو بچوں سے الگ کر لیجئے کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو آپ سے منتقل ہوتی ہے بچوں میں اور خاص طور پر بوڑھے جو ہیں بڑی جلدی اس میں بچے اور بوڑھے متاثر ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں اور اس میں یہ کہ آپ جتنا اپنے بچوں سے وہ رکھیں گے دوری رکھیں گے تو وہ بچے بھی بچے رہیں گے اور اتنی جلدی آپ بھی شفایہ بلکل اور میں نے ان کا بھی انٹرو بتایا تھا ان کا پیکش دیکھتے ہیں اسپیشل اور اس کے بعد پھر ہم کنٹینو کریں گے بات کو اور آج ہے ٹی بی پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور ٹی بی پر بات کر رہے ہیں اور اگر آپ نے کوئی بھی کوئی سن کرنا ہو تو پی ٹی سی ایر پر ہمیں کال کر رہے ہیں نمبر سکرین پر موجود ہے تو ہم یہاں پر لیں گے بریک لیکن اس سے پہلے ہم ان کا سپیشل پیکش دیکھتے ہیں مسیح الحند یعنی ہندوستان کا مسیحہ جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریا اور ان کے والد جارج حشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلیس میں کیا آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری مسیح الحند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پرپوتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی سات ریاستوں سلطنت عثمانیہ، ہیدرباد، دکھن، مالیرہ کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار ویسٹریٹ، سندھ کی، خیرپور، میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جونہ گھڑ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا یعنی طبیعی سکولر آف انڈیا، حکیم سید زفریاب علی شاہ دہلوی کے پرپوتے، طبیب شاہی، حمایدین سلطنت، احران، اغوانستان، اردن، پاک کو ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب الاسر، حکیم سید زفر اسکری کے فرزن، والی ریاست، نواب جونہ گھڑ کے شاہی معالج، امریکن کالیفائیڈ، معالج چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیت، نیچر اپیتھک، آریو تھک، یونانی اور طب نبوی، جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر، پروفیسر، ڈاکٹر، حکیم سید اسکری موسیقی 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 اوکی زخم ہو جائے تو آپ کی بوڈی کتنہ سروائف کرے گی سانس ساری بہاریں سانس کی سانس سے زندگی ہے جب یہ سانس ہی ختم ہو جائے گا تو پھر زندگی کہاں رہے گی ناظرین آپ کو محتاط رہنا چاہیے اور کانشیس رہنا چاہیے کہ جب تک سانس چل رہا ہے جب تک دل کی دھڑکن ہے حیات آپ کے پاس ہے زندگی آپ کے پاس ہے اور اس لیم سے آپ فیضی آپ پہل رہے ہیں اور جیسے ہی آپ کی لا پروائی ہوتی ہے یاد رکھئے شروع کہاں سے ہوتا ہے سانس کا عرضہ برونکائٹس پھر اس کی دوسری آتی ہے جب برونکائٹس بڑھتا ہے تو پھر دماغ ہوتا ہے دماغی سے کہتے ہیں استیوان تھرڈ سٹیج ہوتی ہے دک یعنی ٹی بی جب آپ لا پروائی ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ آخری سٹیج پر آ جاتے ہیں ٹی بی کے اور اس کے بعد جو ہے جو میں نے کہا جی جی کہ زندگی کیا ہے ترتیبِ اناثر میں ظہور اور موت کیا ہے انہی اناثر کا پریشان ہوئے 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 سر جی زبردست زبردست تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں پہلی اور آخری دفعہ بھیجتے ہیں آئے آئے اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے اس زندگی کو نیمت سمجھئے اور اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھئے جیسے ہی آپ کے اندر کیفیت ہو خانسی اور یا سانس کا عرضہ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو آپ فوری طور پر اپنے آپ کو موتاعت کر لیجئے دیکھئے آپ کہاں کوتائی کر رہے ہیں کیا آپ دیر سے سو رہے ہیں کیا سگرٹ زیادہ استعمال ہو رہا ہے پان کا استعمال زیادہ ہے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں گندگی غلازت پولوشن زیادہ ہے آپ ان چیزے سے موتاعت ہو جائیے اور صبح کے وقت میں صبح صبح اٹھئے نماز پڑھئے ایکسرسائز کیجئے باغ میں جائیے واک کیجئے لمبے لمبے سانس کھیجئے اور اپنے اس حیات کو بڑھائیے زندگی کا نعمت کو آپ کو اس کی قدر کیجئے اور اپنے آپ کو توانا رکھئے یہی زندگی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء میں بھی موتات رہی ہے ویسے ہمارے ملک میں اکثر اشیاء جو ہیں وہ دو نمبر مل رہی ہیں ہر چیز اکثریت کا ہی مشکل سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس پر آپ یقین رکھ سکتے ہیں کہ ایک نمبر ہے اس میں پھل ہیں ٹھیک ہے اس میں اب دیکھئے کہ دودھ جو ہے اس وقت بہت زیادہ ملاوٹ ہے بلکو ٹھیک ہے بلکو دودھ آپ کو خالص نہیں مل رہا بچوں کو خالص دودھ نہیں مل رہا ایونکہ میں میں نے بڑی سٹڈی کی ہے کہ جو اس وقت ڈبو میں بلک پیک جسے کہا جاتا ہے پیکنگ آ رہی ہے وہ بھی دودھ جو ہے وہ نہیں مل رہا خالص تو اور پھر گائم بحثوں جو ہیں بیماری کی وجہ سے بھی لوگوں نے دودھ پینا پر اس دن ملیر سے ہاری تھی تو میں ایک ہاسپٹل گئی تھی وزٹ کرنے تو آئی ہاسپٹل جب اندر سے بہت تو ادھر سے ہاری تھی جہاں یہ سارے بینس وغیرہ کے باڑے وغیرہ ہوتے دودھ کے تنی سوری بینسیں مریویں تھی اور انہوں نے روڈ پہ پھینکیویں تھی مطلب یوں روڈ گزر رہا ہو اور وہ جانور پڑھا ہوئے آف کورس وہ کتنا ہیوی ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اس میں پھر جرسیم ہوتے مکھیاں ارد گرد عبادی تھی یقین گرم میں دیکھتا ہوں گلستان جہور اور گلشنگ میں روڈ پہ بینسے چل رہی ہوتی میں کہتا ہوں یہ کہاں سے آرہی ہیں کیا یہاں کی حکومت ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کرتی اگر ان کو یہ جرم سے ہے درمیان میں وہ بینسے چل رہی ہوتی نہیں بلکل صحیح اچھا یہ تو ایک اور باتا ہوں ناظرین جو آپ ڈوک سب کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ان بیلوں پہ دانہ نہیں تھا لیکن اس کا مطلب ہے کچھ ایسا جرسیم اندر ان کا سروائب کرتا تو وہ مر جاتی میں نے ان کے اوپر کوئی دانہ جیسے ٹی وی پہ یا ہم لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان کے جسم پہ دانے دکھا رہے ہیں جو مریوے جانور تھے ان کے اوپر کوئی بھی دانہ نظر نہیں آتا لیکن اس کا مطلب ہے وہ وائرل اندر سے بھی ہٹ کر رہا ہے آہ جی ہاں بلکل اس سلسلے میں تو خیر ایک پروگرام ہاں لگ سے ہم کریں گے نہیں نہیں ضرور نہیں ضرور بتائیں گے کیا وہ جوات ہے نہیں آپ نے کہا نا کہ کھانے پینے میں احتیاط کریں تو اچھا یہ جو ٹی بی جن کو ہوتی ہے تو ان کو جیسے کیا چیزیں ایسی کھانی چاہیے جن سے ان کے لنگس سٹرونگ ہوں دیکھیں ان کے لیے تو سب سے پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ ان کو صبح ایکسرسائز ٹھیک ہے اوکسیجن بڑھنا چاہیے بلکل باغ میں جائیں اور فریش ہے گرینری میں جب جا کے سانس لمبے لمبے کھینچیں اوکسیجن نیول بہتر ہوگا گرم پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ سوٹ کے کریں جاؤں کا دلیا کھائیں اور اس میں جاؤں کا دلیا میں خجور انجیر یعنی تلبینہ بنائیں اور اس میں مادام پستہ وغیرہ ڈالیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہو آپ کی جو ہے باڈی میں توانہ ہی آئے اب پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ جو شانے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ لوگ استعمال کریں جنہیں خانسی، نزلہ، بخار اور دمے کی کیفیت ہے تو وہ فوری طور پر استعمال کریں جس میں استخدوس دس گرام یہ بوٹی جڑی بوٹی ہے جو بڑی آسانی سے آپ کو پنساریک دکان سے ملے گی استخدوس دس گرام ملٹھی دس گرام سونف دس گرام اور نیم کے پتے پانچ گرام سوہنجنا پانچ گرام یہ سوہنجنا جسے ہمارندہ کہتے ہیں عام درخت اور یہ اب تو پنساریکی دکان سے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اس کو بوائل کیجئے اور اس میں پانچ دانے الائچی کے اور پانچ دانے لونکے ڈالیں گی بہترین یہ قہوہ ہے جو خانسی نزلہ بخار برونکائٹس ایسدیما اور ٹی بی کے مریض سے استعمال کریں صبح نہار خالی پیٹ پیئیں دوپہر خالی پیٹ شام چار پانچ شے بجے خالی پیٹ پیئیں اور اسی طرح راست ہوتے وقت پیجئے یہ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اکیس دن میں آپ پھر ٹیسٹ کروائیے اور آپ پھر دیکھئے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کچھ مانجونیں بتا دیتا ہوں میں جس میں اگر جو لوگ کہواز بنانا ہے مشکل جن کے لئے ہے اس میں اتریفل استخدوس اتریفل کشنیزی لوگ سپستہ اور لوگ کتھاں یہ چار لیجئے مانجونیں اور یہ آپ اس کو برابر برابر آداد اچھا مچ ایک گلاس گرم گرم پانی میں حل کریں صبح نہار پیئیں دوپہر کو شام اور رات سوتے ہو پیجئے جب بھی پیجئے خالی پیٹ پیجئے گا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ تو میں نے کچھ ایسی چیزیں بتا ہی بہت آسانی سے آپ کو مؤیسر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کچھ پروڈیکٹ ہیں جو اس وقت تنظید آپ کو سامنے نظر آنی ہی میری ٹیبل پر میری جتنی بھی پروڈیکٹ ہیں یہ آپ مارکیٹنگ نہیں کرتے یہ برائے راست کوریئر کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں اور اس وقت تو دنیا بھر میں جو نیو ٹیکنالوجی ہے جسے موبائل کہتے ہیں موبائل پر آپ ویٹس اپ کریں موبائل پر وائس میسیج کریں میرا اور جو چیک اپ کروانا چاہتے ہیں ناظرین موبائل پر ہی ویڈیو کالی کے ذریعے سر ان کا ریزن بھی تو بتائیں نا کہ آپ میڈیسن کیوں نہیں رکھواتے ہیں شام پر ہاں یہ بڑی باہم بات کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی قوالیٹی منٹین رہے اور فریش ادویہ جو ہیں وہ ناظرین تک پہنچیں تاکہ لوگ اس کی کوپی کر کے بیچنا نہ شروع کر دیں اور پر دو نمبر جائے گی چیز تو وہ کسی کو نقصان دے سکتی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب دکانوں پر یہ چیزیں جاتی ہیں ایک تو انتہائی قیمتی اجزاء سے تیار ہوتی ہیں اور کنگ آف ہرب سپر ہرب سے تیار ہوتی ہیں بڑی کلیکشن ہوتی ہے ہماری اور لیمیٹیڈ کانٹیٹی میں تیار ہوتی ہیں دکان دار دکانوں پر جاتی ہیں تو وہ یا تو ایکسپائری میڈیسن کو بیشتاں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ارسان دراز تک یا اس کی کوپی آ جاتی ہے دو نمبر آ جاتا ہے تو ہمیں براہ راست ہمارے مریض سے فیڈ بیک ملتا ہے جب ہم مریض کو بد دیتے ہیں تو مریض ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے تو جب وہ بتاتا ہے تو ہمیں پتا لگتا ہے مریض سے ہم براہ راست کمیونکیٹ ہمارے ان کے ریسپونسپلیٹی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے ذمہ داری کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ ناظرین یہ ہمارے قدیم اور جدید ٹکنالوجی کے تحت نینو ٹکنالوجی کے تحت جو ہے ہماری پروڈیکٹ تیار ہوتی ہے اور اس کو جدید جو ہم فارملائزیشن کر رہے ہیں دور قدیم کے دسخجات کو جدید تقاضوں کے مطابق تیار کر رہے ہیں بلکل بلکل تو ان کا بڑا دخل ہوتا ہے اور بڑی بینت ہوتی ہے اور ہم اس کو ہائیجینکل انداز میں تیار کر رہے ہیں سرے سے ایسے آیٹ کریں نا بات کہ تب نبوی کو بھی ساتھ میں رکھا ہے حکمت کو بھی ساتھ میں رکھا ہے اور پھر ٹکنالوجی کو بھی ساتھ رکھا ہے یہ تینوں چیزوں کو پورا ایک فارمولا بن گیا ہے حسین دور قدیم اور جدید کے حسینی متزاج کے ساتھ تیار کیا ہے کیا بات ہے کیونکہ جیسے جیسے بندہ آگے دور میں داخل ہوتا رہتا ہے تو اس طرح بہت سری پرابلمزی کریئیٹ پہلے لوگ کی زندگی بہت آسان تھی اتنے مشکلات نہیں تھی اب ظاہر سی باتیں مشینی دور آ گیا تو پھر پرابلمز بھی ویسی کریئیٹ ہو گئی جا جا پہلے بہت آدمی جو تھا وہ بڑی جفاکشی سے کام کر رہا ہوتا تھا جسوانی تاکت لگاتا تھا اور پھر ذہنی طور پر پھر یقین اور ایمان کی کیفیت میں چلتا تھا اس کو پتا ہوتا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں سمجھئے نا منزل کے طرح وہ چل رہا ہوتا تھا بات کرنے جی ہیلو اسلام علیکم ہیلو کون سے اچھا ہیلو اسلام علیکم سپیکر کھول ہیلو شیزاد بھائی کیا ہوا اچھا دوبارہ دیکھنا بات کرنا اچھا ڈوکس اپ ایک جیسی ٹی بی یہ آپ کے پاس ہے بی پی کوم تھوڑا سا اس کے برے بریف کیجئے گا یہ ایک بڑی جدید ڈیوائس ہے ٹھیک ہے اس ڈیوائس کو بی پی کوم کہتے ہیں بلڈ سرکولیشن مشین ٹھیک ہے جو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے یہ ناظرین یہ سر پہ بھی لگایا جاتا ہے اور یہ ہاتھ پہ بھی لگاتے ہیں جو ہمارے پریشر پوائنٹس ہیں انرجی چینلس ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور سر پہ لگانے سے جو ہے میگرین ختم ہوتا ہے برین بلوکیج ختم ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ برش کی جاتی ہے سر پہ جیسے برش لگایا جاتا ہے اس طریقے سے اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر جو آپ کے گردن کے موروں کے پرابلم بھی ہوتی ہے وہ اس کو بھی سالف کرتا ہے کمر کے سپائنل کارڈر سربائیکل کی پرابلمز کو بھی سالف کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ باقاعدہ اس کو ہم اس طرح ہاتھ پہ رکھتے ہیں جو ہاتھ کے پوائنٹس ہوتے ہیں یہ باقاعدہ سرکٹ ہے سمجھے رہے ہیں ایسا یہ سرکٹ ہے جو پوری باڈی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے آپ کے ہاتھ، دل، دماغ، نظر اور لنگز، لیور تو وہ ہم پوری باڈی کو ایک دفعہ ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ جائیں دو چار پانچ منٹ کے لیے بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد یہ دوسری ہاتھ پہ لے لیجئے آپ اتنا ریلیکس فیل کریں گے جن لوگوں کا بلیڈ پریشر ہائی رہتا ہے ٹینشن رہتی ہے اور جو دماغ کی طور پہ تھک جاتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ ریچارج کر دیتا ہے اور یہ ہماری جو بائیو سرکولیشن ہے جو بہت باریک وینز ہے اس کو بھی کرتا ہے یہ چہرے پہ بھی لگانتے ہیں جس سے چہرے پہ جو جھوریاں پڑ جاتی ہیں سکن لوزنگ ہو جاتی ہے اس کو بھی ٹائٹنگ کی طرف لے کر آتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ اس کی عدویات ہے جو ساتھ ساتھ اس کو چہرے پہ لگانتے ہیں یعنی کہ انٹرنل ایکسٹرنل دونوں طرح سے بوسٹ پہ رہے ہیں ایک آسکری میجک کریم ہے اچھا وہ ہم کہتے ہیں کہ چہرے پہ لگائیں اور اس کے بعد اس سے مساج کریں اور پھر اس سے بائیو سرکولیشن اتنی بہتر ہو جاتی ہے چند ہی لبوں میں آپ کی سکن لفٹ ہو جاتی ہے اور ویدن اتھرٹی فورٹی سیکنڈ جو ہے اس کا ریزلٹ نکلتا ہے ماشاءاللہ زبردست ہیلو اسلام علیکم ہیلو ہیلو میں نے کہا تھا سپیکر کھول دیں تک کہ آواز آجائے نا ہمیں پہلے سے ہیلو جی بولیں جی شہزاد بھائی میں نے کہا سپیکر کھول تک کہ ان کی ہیلو آواز آجائے نا ہم ڈائریک بات کر لیتے نا پھر ہیلو وہ بول نہیں نا اچھا پھر چھوڑ دیں ٹیکنیکل پروبلم ان سے سوال لے لیں آپ ایک کام کیا کریں ان کا نام اور کوسچن لے لیا کریں اچھا یہ بی پی کام جو ہے ہم اپنی باڈی پر بھی جس طرح آپ نے کہا تھا کہ اگر یہاں ہیں یہاں ایسا کچھ نہیں ہاتھوں پہ سب جگہ پہ ہاتھوں پہ پوری باڈی پہ استعمال کریں اگر ہارٹ پروبلوں ہماری ہیں بعض اوقات لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی صبح اٹھ رہے ہیں تو ہمارے بائیں ہاتھ میں درد شروع ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کو شروع کریں اس کے بعد لگائیں اس کے بعد دل کی طرف پانچ دفعہ انٹی کلاک وائز انٹی کلاک وائز سمجھے نا اس طریقے سے گھمائیں دل پر اس طریقے سے پانچ پانچ دفعہ گھمائیں اور پھر جو ہے نا اس کو آپ دیکھئے گا تھوڑے دیر کے بعد ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ نورمل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہارٹ پیشن کو بڑا تسکین ملنا شروع ہو جاتی ہے اچھا اس کو یوز کرنے کے لیے کوئی بھی آپ اپنے باڈی پہ کوئی میٹل نہ یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ ضروری ہے جیسے کوئی جیلری پہن رہے ہیں جب جس وقت یہ استعمال کریں تو موبائل نکال لیں جب جیسے موبائل چابیاں یا جیلری ہوگا جائے وہ اتار لیجئے اس سے زیادہ فائدہ رہتا ہے اور اسی طرح جو فیپرو کے مریض ہیں جن کو بروڑکائٹس سانس کا عرضہ دمہ تو وہ پھر کمر پہ اس کو استعمال کریں کمر پہ اور سینے پہ لگائیں تو اس سے بھی ان کی مرض میں کافی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے یہ ڈیوائیس ہم مانگواتے ہیں اور ڈیوائیس جو چاہتے ہیں لوگ اس کو استعمال کرنا طریقہ کا بہت ایزیسٹ ہے اس کے لئے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے سوائے اس کے دو سیل ڈلتے ہیں اندر اور میں سیل ڈال کے بھول گیا یہ اقین مانے ہی اس میں کچھ آٹھ چھ سات آٹھ مہینے ہو گئے ہیں سیل ڈلے ہوئے اور یہ اپنا کام کر رہا ہے بڑی بات ہے بھئی اس کا واقعہ بڑی سرکٹک ہوتا ہے یہ بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے جو کہ انسان ہم اپنی جیب میں بھی رکھتے ہیں کبھی کبھی سر میں درد ہوا کوئی ایسی تھکا اوٹ ہو گئی اپنی سر پہ لگایا اس کے بعد پتہ لگا ٹھک سے کماز آتی ہے دماغ میں جیسے لائٹ جل گئی ہو اور آپ پھر یہ اپنا دنیا اس میں امور میں کام کر رہا ہے جیسے مجھے تھا یہ یہاں پر درد ہو رہا تھا بہت زیادہ تو پھر میں نے اس کے ساتھ ذرا سا مساج کیا اور یقین کرے بہت ریلیکس فیل ہوا مجھے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارے دوسری کریم ہیں وائٹنگ کریم ہیں دوسری اور چیزیں ہم ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی دیتے ہیں کہ وائٹنگ کریم استعمال کریں اور ساتھ ہی آپ بی پی کام کا یوز کریں تو ٹی بی کے لیے یہ کتنا بہتر ہے میں بتایا کہ یہ برونکائٹس وغیرہ ٹی بی استیما اور آپ کے ہربل پروڈیکٹ میں کونسی ہیں ایسی ایک تو اسکری گرین پلس پوائنٹ ہے اسکری گرین تو اس وقت دنیا کی لا جواب ترین ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرنے والی دوا ہے جو مائٹوکارڈریہ اکٹیویٹ کرتی ہے آپ کا سیلز پیدا کرنے والا یعنی خون کے خلیات پیدا کرنے والی فیکٹری ہے اچھا وہاں سے اگر آپ کے بیتین سیلز اور طاقتور سیلز جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں بلڈ کے آپ کا فریش بلڈ جو آئے گا وہ آپ کو جوان کر دے گا آپ کے اندروں طاقت پیدا کرے گا اور وہ بلڈ جو ہے وہ پوری باڈی کو ایمیونٹی کو سٹرانگ کر دے گا یوں آپ انٹی ایجنگ کی طرف نہیں بلکہ ریورس ایجنگ پہ آ جائیں گے آپ اپنی عمر سے دس سے پندرہ سال پیشے چلے جائیں گے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ انٹی ایجنگ پہ نہیں کر رہے بلکہ ہم ریورس ایجنگ پہ کام کر رہے ہیں انٹی ایجنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عمر کو سٹاپ کر دیں اور ری ایجنگ کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ریورس لے جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو کیفیت ہے نزلہ خانسی بخار وہ آپ کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا بڑھاپے کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور قبل از وقت جو جھوریاں پڑتی ہیں وہ ختم ہوں گی اور قبل از واقبال کو سفید ہونا یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ سمجھیں کہ آپ کو ہماری اسکری گرین ہے اسکری سمارٹ ہے جو ویٹس کو جو اوور ویٹ لوگ ہوتے ہیں بڑی ریپیٹلی ان کا ویٹ کم کرتی ہے اور صرف ویٹ کم کرنے کے ساتھ ساتھ باڈی شیپنگ بھی کرتے ہیں شروع شگر کے مریضوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ شگر لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شگر ختم نہیں ہوتی ایک بات بتائیں یہ شگر ختم نہیں ہوتی بہت اچھی بات آپ نے مجھے ذہن میں کہ یہ اگر اللہ نہ کرے کسی پرسن کو شگر بھی ہو آپ تو جینیس ہے آپ تو سالف کرنا شروع جانتے ہیں اور آپ کی بات پھر وہ مجھے یاد آتی ہے ہمارے یہاں پر جب ڈاکٹر بات کرتے گئے تھے جب اللہ پاک نے کوئی بھی ڈیزیز بات میں بنا ہی پہلا اس کو سلوشن نکال جی ڈی اگزیکلی 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 تو یہ ٹی بی اور شگر ایک ساتھ ہو تو بتائیں ضروری میں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ کچھ پیشنٹس بھی ہیں میرے جو اللہ کی رحمت سے برسوں ہو گئے ہیں انہوں نے شگر بہت کرونک شگر تھی ان کو اور وہ ان کو ہم نے نائنٹی ڈیز میں بالکل فٹ کر دیا کسی وقت پرگرام میں میں ان کو لیکن بھی آؤں گا انشاءاللہ ان شاءاللہ سننے کے بعد آپ کو خود پر ہی اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ شگر ایک ایسی مرض ہے جو ختم ہو جاتا ہے نورمل آپ کی لائف میں آجاتا ہے صرف آقوامیٹوالک سسٹم ڈیسٹراب ہے پینکریاس کام نہیں کر رہا ہوتا تو جو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا وہ ان کے نالیج ان کا اس حد تک نالیج ہے لہٰذا ان کے پاس نہیں اس کا علاج لیکن تب نبوی میں اس کا بہتن علاج بھی موجود ہے اور ہمیشہ کے لئے یہ نورمل ہو جاتا ہے ہاں ایک وقت کہتے تھے کینسر کا علاج نہیں ہے ایسا ہی ہوتا تھا وہ جب وقت کے ساتھ ساتھ جو تکنالوجی آتی ہے اور لوگ جو کمپیٹنٹ لوگ آگے آکے بات کر رہے ہوتے ہیں تو لازم بات ہے کہ ان کے پاس علاج بھی ہوتا ہے اب میں نے ہزاروں مریض کینسر کے مریض جو ہیں بلڈ کینسر برین ٹیومر اور اسی طرح کے سے ماؤت کینسر ہے لیمفوما ٹومسلز ہیں اس پر بڑا کام کیا اور اس کو دیکھا ہے کہ یہ کیورویبل ہے لیکن آپ اس کو فالو کریں رول کو فالو کریں وہ پیشنٹ جو ہوتا ہے بدپریزی بہت کرتا ہے ڈرنکس پی لیتا ہے کولڈرنگ وغیرہ ہوگا جس کے شوگر ہے یا ٹی بی ہے یا چاول کھا رہے ہیں تو پھر دوائی کا کیا اثر ہوگا اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ میں حکیم ضرور ہوں مگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے امریکہ سے کولیفائی کیا ہے ایم ڈی کیا ڈاکٹر میڈیسن کیا این ایم ڈی کیا ڈاکٹر میوکلیر میڈیسن اسی طریقے سے نیچر اپیتھی میں کام کیا ہے پی ایج ڈی ہنبل سائنسیز میں کیا ہے پڑھاتا رہا ہوں کالیفورنیا یونیورسٹی میں میں نے سترہ سال پڑھایا ہے اور یہ ہے کہ میں دور جدید اور دور قدیم کے دونوں چیزوں کو ہم آہنگ کر کے چل رہا ہوں اور میں نیچرل ویف ٹریٹمنٹ کی طرف ہوں کہ تبین نبی جو ہے وہ تمام بیماریوں کا بہتر علاج ہے اس میں اور آپ اگر اس پر عمل کرتے رہیں گے تو یقین مانیے کہ آپ دکھ موت تو آنی ہے آدمی دنیا میں مرنے کے لیے آتا ہے لیکن اگر صحت مند رہیں اور یقین اور ایمان کی کیفیت میں دنیا سے چلے جائیں تو دنیا اور آخرت میں آپ سرخ روح ہو جاتے ہیں بے شکتے ہیں کہ ہماری جو پروڈیکٹ ہے وہ آپ تک انٹرڈوس رہیں میں آج کل یہ بھی بتا دوں کہ کراچی میں ہوں اور میرا کلینک جو ہے وہ گلستان جہور اور گلشن اقبال کے سنگم پہ ہے ملینیم کے بہت قریب ملینیم مال کے بہت ہی قریب جو راشد بناس روڈ اس کے ایک سائٹ پر جو ہے گلشن اقبال ہے اور دوسری سائٹ پر گلستان جہور بلکل ٹھیک ہے تو یہ سمجھے کہ بیرا کلینک شام چار سے رات ابھی نو بجے تک ہے رمضان میں ہم اس کے ٹائمیں چینج کریں گے شام چھے بجے تک پانچ چھے بجے تک رکھیں گے صبح بارہ بجے سے تو اب یہ ہے کہ میں آپ کو جو کچھ اور مزید ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں جی جی وہ یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے نا یہ شفا کا مہینہ ہے آئے آئے اللہ تعالی اس مہینے میں رحمتیں برکتیں اور نعمتیں عطا فرماتا ہے آپ اس مہینے کو بھی اسے خوب انجوائی کیجئے اور اس رمضان میں جو انشاءاللہ میں پروگرام کروں گا آپ کے چینل پر تو اس پروگرام کو ضرور ناظرین دیکھے گا کیونکہ ماہ رمضان میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اس سے فیضیاب نہیں ہو پاتا اور ایسی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے اثرات جو ہیں منذر اثرات سے وہ بجائے فائدہ اٹھانے کے اس سے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں وزن بردن شروع ہو جاتا ہے اور شگر کے مریضوں کے لئے خاص طور پر دل کے مریضوں کے لئے رمضان نعمتِ خدا وندی ہے بے شک واقعی میں یہ ریسرچ ہوئی تھی کہ تیس روزے رکھنے کے بعد کینسر کا پرشنٹ بھی ٹریٹ ہو گیا تھا اللہ پاک کیا وہ خاص کچھ ہوتے ہیں ان مجھے انڈومیٹیکل نہیں معلوم لیکن کہتے ہیں کچھ انیزائمز یا بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو کھا جاتے ہیں میں حیران ہوں اندر کا کوئی سسٹم ہے جی بلکل بلکل وہ یہ ہے کہ جو آپ کے اندر ایکسٹرا فیٹس ہوتے ہیں جی وہ ایکسٹرا فیٹس جو ہیں وہ آپ کو بیمار کرتے ہیں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ ایکسٹرا فیٹس جو ہیں باڈی سے نکلتے ہیں جو کہ گوڈ فیٹس ہوتے ہیں یا یہ سمجھیں کہ وہ بیکٹیریہ ہوتے ہیں جو آپ کے باڈی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو اگر ان کو جو بھوک ہوتی ہے تو وہ پھر اس جسم سے نکلتے ہیں اور جو کبھی آپ بیماری کی طرف آنا شروع آتے ہیں تو وہ آپ کو بیماری سے بچاتے ہیں بڑی بات اور آپ کی میرے اللہ کا ہے یہ سمجھیں کہ آپ کی باڈی کلنزنگ کر دیتے ہیں اور بلکل فریش ہو جاتا آدمی بیماری سے پاکتا ہے بے شک اللہ کا نظام ہے دیکھیں اور میں کہتا ہوں اللہ نے عبادت بھی ہمارے لئے رکھی ہے تاکہ ہم ایکٹیو رہیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں میڈیکل پوائنٹ ویو سے انگریزوں نے گھوروں نے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے جو ہے سائنٹس نے اس کے پر ریسرچ کی کہ نیچے جھکنے سے اس تنجہ کرنے سے اور ہم وضو جو کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ پریشر پوائنٹ گھٹروں میں اور پھر رکو میں اس سب میں ہمارا ہی بینفٹ ہے بلکل بلکل اور وہ پھر الفاظ کو دورانا اور صبح کس کس ٹائم پر اٹھنا اور وہ ٹائمیں ہمارے لئے کتنا بینفٹ ہے اس میں پھر یہ روزے رکھنا اس میں بھی میں نے کہا نا میرے عرب کو ان کی سجدوں کے لئے ان کے میرے عرب کے عبادت کے لئے فرشتے اور بہت سارے انبیاء اکرام گزرے ہیں پیغمبرانے کے لئے اللہ ہے بذکر اللہ ہے تدوین الخضور ہمارے تو اللہ پاک نے جو یہ اشرف المخلوقات ہمیں بنایا ہے اور جتنے مسلمان ہیں میں کہتا ہوں انہوں نے انسانوں کے لئے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے اسی میں انہی کا فائدہ ہے اور ہمارا ہی فائدہ ہے اور سبھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت سارے کئی برسوں سے بیمار رہتے ہیں وہ رمضان میں شفائیابی کی طرف آجاتے ہیں سبحان اللہ ایک اور چیز یہ ہے ایک تو رمضان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں دعا نہیں کھانی چاہیے اور شفا کا مہینہ ان کے لئے دیکھو کہیں دعا نہ کھائیں دعا کے ساتھ شفا بھی حاصل کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ خاص طور پر جو سپائنل کارڈ اور سروائیکل کے مریض ہیں وہ بھی ہمارے پاس جو دیوائس ہیں اس میں دیوائس پر آئیں جو سروائیکل کے مریضوں کے لئے بلکل پھر ہمارے پاس جو بے اولاد مریض ہیں 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 ایسی خواتین جو ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہو جاتی ہیں وہ بھی کور ہو جاتا اور ان کو بھی نوے دن میں ان کو باقادت طور پر اس قابل کر دیتے کہ اولاد پیدا کریں اولاد مریض ہیں 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 اللہ کی نعمت سے رحمت سے مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے گناہ عظیم ہے جب آپ پر اللہ کہتا ہے جیسا تم سوچو گے جیسا تمہارا گناہ ہوگا بے شک بے شک یقین اور ایمان کی کیفیت میں رہے اچھا میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ جملہ بھی اور ایک اور آئیٹ کرنا چاہئے بہت لانگ ڈیوریشن بھی عزمان کے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ابھی بھی مجھ سے مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا کہ میں اس کو نعمت سے نماز ہوں دیکھیں صبر شکر یقین اور ایمان آپ کو کامیابی کی دہلیس پر پہنچا جائے سبحان اللہ بڑی بڑی پیاری بات کیا اچھا جی آج ناظرین ہم لوگ بات کریں ٹی بی پر کوشش کیے افکورس آوینڈنیس دینے کی اور ایڈوک سب یہ بتائیے کہ میکسیمم ایک پیشنٹ کب تک ٹریٹ ہو جاتا ہے ٹی بی سے ریلیونٹ اگر وہ تو دیکھیں یہ تین مہینے بہت حد ہے اگر وہ صحیح طریقہ سے علاج کروا لے پروپر علاج کروا لیتا ہے تو تین سے چار مہینے سے زیادہ نہیں ہوتا اور جن باتوں پہ میں نے کہا ہے اس پہ عمل کر لے تو یہ آدھا علاج ہے ناظرین جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور آدھا علاج ہم آپ کو دعواز کے ذریعے دیں گے اور انشاءاللہ یہ بہت سارے مسائل جو ہوتے نا جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی مسائل بھی ہیں اور آپ کی ذینی مسائل بھی ہیں وہ بھی سالف ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں روحانی علم کی جہاں بات آتی ہے ہم روحانیت کے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں جسمانی علاج کے لیے یہ چیزیں اس میں روحانی معاملات بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سالف کر دیتے ہیں بعض بریض آگی کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ حکیم صاحب دیکھئے ہمیں روحانی معاملہ تو نہیں ہے تو میں ان کو دیکھتا آنکھوں میں ڈال کے جیسا اب دعویٰ معاملات ہتے ہیں روحانی معاملہ ہے تو دعا دیتے ہیں تو دعا دیتے ہیں دونوں معاملات ہوتے ہیں میں نے کہا تبع نبوی علاج تبعہ proven پروفیسر ڈاکٹر حکیم آسکری درویج صاحب کا جو ہے شکریہ کرتی ہوں کہ کلامِ الٰہی میں بڑی برکت ہے اور قرآن میں سب علاج موجود ہے بس تھوڑی سی رہنمائی کی رکھ سب ضرورت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں جی ہاں جی ہاں بالکل انسان جو ہے اگر سیکھنا چاہے تو بہت کچھ اس کو مل جاتا ہے اور دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ ان کے گردنیمتیں ہوتی ہیں مگر ان سے وہ محروم رہتے ہیں میرے پاس ایک صحاب آئے کی مستشع رہے۔ نہیں آپ بات کر رہے بات کرنے میرے پاس ایک صاحب آئے جنہوں نے آپ کو اپائنڈمنٹ لی تھی کہنے رات بارہ بجی کے بعد کی اپائنڈمنٹ چاہیئے تو وہ بارہ بجی کے بعد کی ان کے بعد اپائنڈمنٹ کہا کہ سر بارہ بجی کے بعد دس ہزار روبی لیں گے فیز وہ اس نے دس ہزار روبیے لے دیا کہ کہ devamہ بارہ بجی کے بعد کی میرے باس کیará اپائنڈمنٹ ہے وہ رات کو میں جب وہاں پہنچ میں نے پوچھا اس سے کہلنے کی کہ سن میں تو ٹالنا چاہ رہی تھی لیکن وہ فیز دے گیا لہذا بارہ بجے کی تو بہرہ بجے کے بعد پہنچا تو دیکھا بڑی بڑی لبی گاڑی ہیں کالے شیشو والی ہیں کھڑی ہیں کلینک کے باہر تو مجھے انہوں نے کلینک میں جانے سے باہری روک دیا کہ سب آپ اندر نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے باس آئے ہیں تو وہ حکیم صاحب کو دکھانا چاہ رہے ہیں میں نے کہا بھائی تو باہر کھانا ہوں کون سا حکیم کو دکھائے گا ہاں چاہ آپ حکیم ہیں تو انہوں نے کہا جب میں آیا تو ان کے پاس اتنی بڑی فائل تھی اور کہنے لگے کہ جناب میرے ارپتی آدمی ہوں شپس میرے چلتے ہیں اور میرے یہ دل کا مرض ہے میرا یہ جگر کا مسئلہ ہے لیو سروسس ہے اور جناب ان کا ہرٹ پرابلم ہے شوگر ہے سوام بیماری ہونا نمتا دی تو میں ان کو دیکھ کر میں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے کہنے کہ جی ففٹی پرسنٹ آپ نے اس کو ایسی دیئے نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے میں نے کہا اللہ کے عذاب میں مقتلع ہیں آپ نے لوگوں کا مال کھایا آپ لوگوں کا حق دبایا ہے اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں میں نے تمہارے ہاتھوں میں لوگوں کا رزق دیا ہے ان تک ان کا رزق پہنچا دو ہم تمہارے رزق کو کھول دیں گے اگر اس کا رزق نہیں پہنچا گے تو ہم تمہارا رزق تنگ کر دیں گے کہنے لگا کہ میری ٹیبل پر دیر سو دو سو آدمی بیٹھتے ہیں جس میں گارڈ وارڈ سارے ہوتے ہیں اور سارے وہ کھن لنچ کر رہے ہوتے ہیں اور میں لوکی پانی میں ڈال کر کھا رہا ہوتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں نے کہا جائیے اٹھئے اور ان لوگوں کے دروازے بجائیے ان کو منائیے ان کو کہیے میرے لئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور ان کا جو اپنے حق مارا ان تک ہاتھ پہنچا دے وہ اس سابت تین چار مہینے کے بعد واپس آتے ہیں میری ہارٹ پر نورمل میرا شوگر نورمل کینسل نورمل میں نے کہا ٹھیک علاج دوا کیا کھائی کہ لنگا جو آپ نے بتائی تھی اور لوگوں کو میں نے خوش کیا لوگوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے میں نے کہا بس یہی راستہ ہے بقا اور فلاکا اور شفاقا بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو سزا ہوتی ہیں اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو تمہارے امتحان ہوتی ہیں اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو تمہاری بدپریزوں کی وجہ سے تمہیں ملتی ہیں بہت پیاری بات کی تو ناظرین بات یہ ہے آپ دیکھئے تلاش کیجئے کیا آپ کی بیماری سزا ہے کیا آپ کی بیماری شفا ہے آپ کی بیماری جو ہے آپ کا امتحان ہے یا آپ کے لیے بیماری آپ کی خوطائیوں کی وجہ ہے بے شک پکڑ آپ کی تو رکسا ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو رہی اور آپ نے میں نے کہا نا آپ کے اندر حکمت بنبوی اور ساری باتوں کا ایک نچوڑ ہے اور یہ بڑی نالج اپنے یارہ پشتوں کی ایک نشانی ہے ایک سیکونس ہے جو آج آپ لے کے چل رہے ہیں بہت شکریہ آج آپ نے بہت پیاری بات دکھے اور ہم انشاءاللہ رمضان شریف میں بھی آپ کو جوائن کریں گے اور اتنی پیاری گفتگو سے لوگوں کو بلکل مستفید کریں گے جنہاں یہاں پلیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ اور سپیشل جوائن کا پیکج بھی دکھائیں گے اور حسین مارکٹنگ کا بھی پیکج آپ دیکھئے گا مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحہ جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریا اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلیس میں کیا آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی سات ریاستوں سلطنت عثمانیہ حیدرباد دکھن مالیرہ کوٹلا رامپور اسٹیٹ لوہارو اسٹریٹ سندھ کی خیرپور میرس خیرپور اسٹیٹ سہارنپور اور جونہ گھڑ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حازیک الہند یعنی طبیعی سکولر آف انڈیا حکیم سید زفریاب علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے طبیب شاہی ہمایدین سلطنت احران اغوانستان اردن پاک کو ہند کے منتاز شخصیات کے معالج طبیب الاسر حکیم سید زفر اسکری کے فرزند والی ریاست نواب جونہ گھڑ کے شاہی معالج امریکن کالیفائیڈ معالج چائنیز عربی انڈین ہومیوپیت نیچر اپیتھک آریو تھک یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اسکری موسیقی